پنجاب کا دوہزار چھبیس ارب کا بجٹ پیش ترکیاتی بجٹ کا حجن دو سو اڑتیس ارب روپے مختص تعلیم کے شعبے کے لیے تین سو تہتر ارب روپے مختص صحت کے شعبے پر دو سو چھراسی ارب روپے خرچ ہوں گے مقامی حکومتوں کے لیے چاس سو اڑتیس ارب روپے رکھے گئے ہیں وارٹر سپلائی فراہمی اور نقاسیات پر بھی ساڑھے بیس ارب روپے خرچ کرنے کی تجبیز شعبہ تاوانائی پر پانچ ارب چالیس کروڑ خرچ ہوں گے سید سٹی ایتھارٹی کے لیے تین ارب چالیس کروڑ مختص درامدی گاڑیوں کے لگجری ٹیکس میں کمی کر دی گئی دیکھئے سینٹرز اور خواتین ہوسلز بھی بنائیں گے آپوزیشن نے حکومتی بجٹ کو مسترد کر دیا بجٹ اجلاس کے آگاز پر ہی اوپوزیشن کی ہنگام آرائی بجٹ کی کوپیاں پھار دی اوپوزیشن ارکین کا سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ حکومتی ارکین وزیر خزانہ کے سامنے دیوات بنا کر کھڑے ہو گئے حکومتی اور لیگی ارکین کے مابین ہاتھ ہپائے اوپوزیشن کا اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاز سیڑھیوں پر دھرنا ڈونگ کی راچہ سرکار نہیں چلے گی شرم کرو شہباب شریف کو رہا کرو کے نارے پنجاب اسمبلی میں اوپوزیشن ارکین کی ہنگامہ رائی کا معاملہ چھے ارکین اسمبلی کو رول دوہ سو دس کے تحت شوکاس نوٹس جاری نوٹس میں اشرف رسول ملک وحید یاسین آمیر زیبن نسا اور تارک مسیح گل کے نام شامل ستابق حکومت نے قرض لینے کے لابا کوئی آپشن نہیں چھوڑا اور انسلائن منصوبے کی لاکت بڑھ کر دو سو پچاس ارب روپے تک جا پہنچی اور انسلائن منصوبہ عوام کے گلے کا کانتہ بن گیا قرض لینے کا فیصلہ انتہائی مجبوری میں کیا عوامی بہبود پر پیسے خرچ کیے جائیں گے نوجوانوں کو روز کا کی فراہمی کے لیے پالیسی بنائے جا رہی ہے وزیر خزانہ کی بجھر تقریر نیپ کے پیچھے نیازی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے خود بے نکاب ہو گئے عوام نے زمنی انتقاب میں عمران خان کے یوٹن کا حصہ دیا حمزہ شہباس کے کپتان پر بار بولے احتساب بنی گالا سے شروع ہونا چاہیے نام نحال جمہوری نون لیگ کا چہرہ عوام کے سامنے آ گیا آپوزیشن عراقی نے حمزہ شہباس کے قیادت میں اکونڈا گردی کی حمزہ شہباس اپنا روائیہ درست کرنے کی کوشش کریں سیکٹری اسمبلی کے دفتر پر حملے کی مضمت کرتے ہیں صبح وزیر اطلاع فیاس الحاصن جوہان کی میڈیا سے گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بجٹ اجلاس کی منظوری لے لی گئی لڈی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری شیخ محمد عمران لڈی اے کے وائس ٹیرمن اور شیخ امتیاز کو وائس ٹیرمن باسا تائنات کرنے کی بھی منظوری وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ بجٹ سے پنجاب میں خوشحالی اور ترقی کا نیا باپ کھلے گا آدود و شماری کی حیرہ پھیری نہیں حقیقت پر مبنی بجٹ تیہ کیا صبح وزیر خزانہ کا اجلاس سے خطا آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف مزید چودہ روزہ جسمانی ریمارک پر نیپ کے حوالے تیس اکٹوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حقیق شہباز شریف دس روزہ جسمانی ریمارک مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش شہباز شریف تاپن نہیں کر رہے تمام سوالوں سے لاعلمی کا اظہار کیا مزید تب تیش درکار ہے آشیانہ کیس میں دوسرے لوگوں کو بھی طلب کیا ہے نیپ پروسیکیوٹر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کا دو روزہ رہداری ریمارک بھی ملزوئی آشیانہ اقبال سکینڈل کی تحقیقات نیپ ریپورٹ میں شہباز شریف پر کرپشن کا الزاب حیکہ بولی میں کامیاب ہونے والی لطیف انڈ سنز کمپنی کو دیا گیا بولی میں ناکام رہنے والی کسی کمپنی نے مقررہ وقت میں شکایات نہیں کی شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی نیپ ریپورٹ میں الزامات شہباز شریف اپنی فائلیں خود اٹھا کر ساتھ لائے نیپ ایک روپے کی کرپشن کا ثبوت بھی پیش نہ کر سکا تین روز کا کوئی تفتیشی افسر میرے پاس نہیں آیا شہباز شریف کا عدالت میں بیان شہباز شریف کو حراسہ کیا جا رہا ہے کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کو عام گاڑی میں احتساب عدالت لایا گیا نیپ آفیس سے عدالت تک سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہباز شریف کی کمرہ عدالت میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رانہ، سناؤلہ اور مریم اور انگزید سمیت لیگی راہنماؤں سے ملاقات صلاح مشبرے پیشی کے بعد شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حسار میں نیپ آفیس منتقل کر دیا گیا احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی شدید نارے باسی لیگی خواتین کارکنوں کے انصاف دو کنارے احتساب عدالت میں داخل ہونی کی کوشش پولیس سے دھک کمپین نارے لگانے پر لیڈی پولیس اہلکاروں نے قاتون کو حراست میں لے لیا دیانت دار شخص کو گرفتار کیا گیا حکومت سیاسی انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے رانہ سناؤلہ احتساب عدالت کے اطراف میں کرفیو لگایا گیا زمنی الیکشن کے نتائج کے بعد حکومت پریشان اور خوف میں مبتلا ہے ماریا مارنگزیم حزمہ بخاری بولی ملک میں ڈونکی راجہ کی حکومت ہے قانون ہاتھ میں لینے نہیں اظہار یک جہتی کے لیے آئے ہیں پرویز ملک کا شہباز شریف کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ احتساب عدالت میں جانے سے روکے جانے پر میئر ڈی آئی جی آپریشنز پر برہم پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق نیف میں پیش ایک گھنٹے تک نیف دفتر میں موجود رہے نیف کی تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دے کر واپس روانا ہوئے لاہور پارکنگ کمپنی کے سابق ایم پی اے حافظ نومان کی نیب میں تربی کا معاملہ حافظ نومان کی قبل از گرفتاری میں سات نومبر تک توسیل ہائی کورٹ نے قبل از گرفتاری کی درخواست زمانت پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا حافظ نومان ہر سمات پر حاضری یقینی بنائیں عدالت کا حکم ڈی جی نیب مقدمے میں عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے عدالت نیب کو دوبارہ سننا چاہتی ہے عدالت کے ریمانکس مورل جان کے قبرستان میں آہاتہ بنانے اور قبضہ کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسسٹن کمیشنر سے 23 اکتوبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کے رازی پر آہاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے جاستیس علی اکبر قریشی قبرستان میں آہاتہ تعمیر کر کے باہر صرف رات نے قبضہ کر رکا ہے درخواست خزار منشا بم کو پولیس اسلام آباد سے لاہور لے آئی کل انصداد دہشت گردی عدالت پیش کیا جائے گا منشا بم کے خلاف 82 مقدمات درج اب تک کارروائی کیوں نہ ہوئی پولیس خود حیران ایس پی صدر ماہ زفر کہتے ہیں منشا بم کو ہر دور میں سیاسی افراد کی پشت پناہی حاصل رہی ریکارڈ کے مطابق منشا بم نے ال ڈی اے کی چھے کنال ارازی پر قبضہ کیا منشا بم کے بیٹے وقاس اور آسم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ڈگریاں نہ ملنے پر گلوبل انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کا دین بھر کنال روڈ پر قبضہ مٹھی بھر طلبہ کے احتجاز نے پوری شہر کو جام کیے رکھا کنال روڈ کے طرف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے لگ گئیں شہری دن بھر انتظامیاں کو کوسنے رہے بڑے شہر میں ٹرافک کے حوالے سے بڑے فیصلے موٹرسائیکل پر دو سے زائد افراد کے بیٹھنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ موٹرسائیکل پر بیٹھنے والے دونوں افراد پر ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا خاتون ہو یا مر دونوں سوالیوں کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا ٹرافک قوانین کے قلاب برزی پر دھڑا دھڑ چالان جاری اب تک پچھتر ہزار ای چالان جاری قومی خزانے میں ستر لاکھ روپے جمع آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کا ریکارڈ غلط نکلا معصوم زینب قتل کیس مجرم عمران علی عبرتنات انجام کے لیے قریب تر پہنچ گیا مجرم عمران علی کو کل الاس صبح تختہ دار پر لٹکایا جائے گا اہل خانہ سے آخری ملاقات کروا دی گئی زینب کے والد حاجی امین کی مجرم کو سریعام فانسی دینے کی درخواست مسترد بھاری تنکہ بے شمال مراد ڈائریکٹر جنرل لیگل افیر ریلوے تاہر پرویز ملافمت سے برطر پوری عہدہ چھوڑنے کا حکوم برطرفی کے ساتھ ایک باقی ایڈوانس تنخواہ بھی جاری کی گئی نوٹیفیکیشن جاری قائم مقام ایم ڈی پاکستان بیت المال حاشن کرین بھی تبدیل اور ناباسی کا بطور ایم ڈی نوٹیفیکیشن جاری سوزر لینڈ کے سفارتی وفت کا پنجاب بورڈ اف انویسمنٹ کا دورہ سی ایو بورڈ سے ملاقات باہمی دلچسپی کے عبور پر توادلائے خیال یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں دوسرے ایروپٹس مقابلے ننہی طلبہ کی صلاحیوں پر ہاسرین کے دل پر لیے اور کرکٹ کے بعد فوٹبال کا میدان نیشنل بومن فوٹبال چیمپینشپ کا آغاز مورل ٹاؤن فوٹبال اکیڈمی میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب ٹورنمنٹ میں چودہ ٹیموں کی شرکل ٹورنمنٹ میں چیمپینشپ